بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کناب و ایہا کناسہیم تمام حضرینِ محفل خواتین و حضرات پارٹی کی لیڈرشپ میرے بھائی پارٹی کے عددار خواتین السلام علیکم سب سے پہلے تو آج ہماری پارٹی کی ایک بہت اہم دن ہے اور ہماری پارٹی کے ہمارے لیڈر ہیں ہمارے چیئرمین ہیں بانی چیئرمین ہیں وہ پہلی دفعہ اس دن کے اوپر وہ اس وقت بے گناہ وہ جیل میں ہے اور وہ جیل میں کس کی وجہ سے ہیں وہ جیل میں ہماری وجہ سے ہیں ہماری آنے والی نسلوں کی وجہ سے ہیں ہماری قوم کی وجہ سے ہیں پاکستان کی وجہ سے ہیں اسلام کا نام اور مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھانے کی وجہ سے ہیں اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم ایک ایسے لیڈر کے کارکن ہیں ایک ایسے لیڈر کے فالور ہیں کہ انہوں نے ہمارے اندر ایک ایسا جذبہ ایک ایسی ہمت اور ایک ایسا نظریہ ڈالا ہے کہ جو دنیاوی چیزیں ہیں اور جو میں کا بود عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں کا بود توڑ دو خوف کا بود توڑ دو تو آج انشاءاللہ اس پاکستان میں ایسے کروڑوں نوجوان ہماری بہنیں پیدا ہو چکی ہیں کہ جنہوں نے خوف کا بود بھی توڑ دیا ہے انشاءاللہ اور میں کا بود بھی توڑ دیا ہے ایک قوم بن کے سوچیں گے اور انشاءاللہ ایک قوم بن کر دکھائیں گے اور عمران خان کو انشاءاللہ میں آپ کو یہاں پہ آج یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان کو مزید قید رکھنا اب کسی کے بس پہ نہیں ہے ان لوگوں کی جڑے ہل چکی ہیں ان لوگوں کی حمد جواب دے چکی ہے کیونکہ ہمارے لیڈر کی سپیریٹس اور ہمارے لیڈر کی حمد جو ہے وہ اس قوم کے لیے ہے ایک نظریہ کے لیے ہے وہ جو ذاتی مفاد والے لوگ ہیں جو ذاتی مفاد کے لیے لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ ان کی حمد جواب دے گئی ہے نہ قوم کی حمد جواب دے گی نہ ہمارے لیڈر کی حمد جواب دے گی انشاءاللہ یہ آنے والا مہینہ جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ ایک فیصلہ کن مہینہ ہوگا مائی کا مہینہ کہ اس میں فیصلہ ہوگا کہ ہم غلام نہیں ہیں یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم آزاد ہیں یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے اور یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم آزاد ہو کر اپنے بچوں کو غلام ہونے سے بچائیں گے میں یہاں پہ دو باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ سوچ کر ہمارے اوپر مسلط کیا ہے ان چوروں کو ان ڈاکووں کو ان غداروں کو ان ایجنٹوں کو جن کے اوپر انہی اداروں نے یہ بارہا ثبوت دیئے اور بارہا بتایا گیا کہ انہوں نے ملک کا پیسے کی منی لانڈرنگ کی ہے انہوں نے ہزاروں عرب روپیہ ملک کا چوری کیا ہے انہوں نے انڈین ایجنٹس کو ویزے لگوا گے پاکستان میں لائے ہیں اور انہوں نے جو ایجنٹ پکڑے گئے ان کو فیسلیٹیٹ کیا ہے ان کو چھڑوانے کے لیے اقدامات کیے ہیں یہ سارے وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو توڑا ہے پاکستان کو توڑنے میں اپنی کرسی کے لیے اقدار کے لیے پاکستان کے دو ٹپڑے کی ہیں انہی اقداروں نے جو ہمارے سر پر ان کو بٹھایا ہے تو اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ وفادار کون ہے اس ملک کے ساتھ وفادار کون ہے اس ملک کے ساتھ پوری قوم جان چکی ہے کہ وفادار ایک ہی انسان ہے ایک ہی شخص ہے وہ عمران خان ہے اگر عمران خان نے آواز اٹھائی کشمیر کے مسلمانوں کے لیے اور انڈیا سے تعلقات ستم کیے اگر عمران خان نے آواز اٹھائی فلسیر کے مسلمانوں کے لیے کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے تو اگر کسی کو تکلیف تھی اس بات سے اور وہ غلام بن کر ان کی پالیسیوں پہ چلنے کے لیے ہمارے ٹیس کے پیسے پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ یہ سوچ لیں وہ یہ سمجھ لیں کہ اس قوم کا بچہ بچہ اس قوم کی بچی نوجوان بزرگ وہ اپنا خون بھی دینے کو تیار ہے اس قوم کے لیے اس قوم کے لیے اور بائیسیت مسلمان ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم کسی بھی مسلمان کے ساتھ اگر دنیا کے کسی کونے میں بھی زیادتی ہوگی تو ہم اس کی لیے آواز اٹھائیں گے آج چھتیس ہزار زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اتنی جرت نہیں ہے کوئی بات کر لے یہ شرم کا مقام ہے ہم اسلام کے نام پہ بنے ہیں یہ ملک کلمے کے نام پہ بنا ہے اور آج اس ملک سے آواز ہی اٹھائی جا رہی کیونکہ ہمارے جو ادھر بٹھائے ہوئے منڈیٹ چوری کیے ہوئے یہ لوگ جن کو مسلط کیا گیا ہے بار بار پاکستان پہ اور آج پاکستان کو یہاں تک لانے میں اور کھڑا کرنے میں ان کا کدار ہے آج وہ دوبارہ ہمارے اتپران ہے اور ان کا یا تو پیسہ وہاں پر ہے یا ان کی کمزوری ہیں ان کے پاس اور ہمیشہ کمزور کمزور لوگ کبھی آواز نہیں اٹھا سکتے آواز وہ اٹھا سکتے ہیں جو آزاد ہوں ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی میں عمران خان صاحب کو آج کی یوم تحسیز کے اوپر مبارک بات دیتا ہوں خان صاحب آپ جیل میں ضرور ہیں لیکن میں مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کو جو خواب تھا کہ میری قوم جاگ جائے آپ کی قوم جاگ چکی ہے آپ نے اس قوم کو جگا دیا ہے اور یہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور آج یہ قوم عمران خان صاحب آپ کی طرف دیکھ رہی ہے ہم سلام کرتے ہیں آپ کی جرعت کو آپ کی حمد کو اور آپ کی محب الوطنی کو کہ آج بھی آپ پاکستان کو نسان نہیں دینا چاہتے آج بھی آپ کاللنگ کر رہے اتنا بدترین پاکستان کی تاریخ کی دھاندلی بلکہ دھاندلی کیا کہوں گا میں تو کہوں گا کہ یہ تو بالکل آنکھوں میں مرچے ڈالی ہیں انہوں نے اس کے بوجود یہ قوم چھپ ہے کیونکہ آپ کاللنگ دے رہے اور آپ کی کاللنگ دینے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمارے بچوں کو احساس کر رہے ہیں آپ اس بل کا احساس کر رہے ہیں آپ اس قوم کا احساس کر رہے ہیں ورنہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ آج ایوانوں میں بیٹھ کر یہ بینڈیٹ ٹھوری کر کے بغیر عوام کے ووٹ کے یہ برجمان ہیں ان کرسیوں کے اوپر جن کرسیوں پر نظہر کی بات ہے ان کو تو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا اور وہ لوگ جو ان کو جیلوں میں ڈالنے کے بجائے ان کرسیوں میں بٹھا کے سلوٹ کر رہے ہیں سلام کر رہے ہیں میں ان کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں تو اس وقت سے چھپ ہوں کہ تماشاں نہ بنیں میں تو اس وقت سے چھپ ہوں کہ تماشاں نہ بنیں تم یہ سمجھتے ہو مجھے تم سے کوئی گلا ہی نہیں خدا کے لیے خدا کے لیے جاگو اپنی غلطی کو مان لو اپنی اصلاح کر لو اپنی اصلاح اگر نہیں کرو گے تو خدا کی قسم آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی ہمیں اس جہان معاف کریں گی اور اس جہان بھی ہم نے جواب دینا ہے اللہ کو بھی جواب دینا ہے اور اللہ کی مخلوق کو بھی جواب دینا ہے کیا جواب دیں گے ہم کیا جواب ہے ہمارے پاس ان سب چیزوں کا جو ہم نے کی ہیں یہ جو ہو رہی ہیں اس ملپے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے یہ سارے کیسز تفصیل کے بارے میں اس سے نہیں جاؤں کہ پورے پاکستان کے ہر لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کیسز کیا ہے توشہ خانہ میں عمران خان نے کوئی اللیگل کام نہیں کیا اور عمران خان اس میں جیل میں ہے جبکہ اسی توشہ خانہ میں اللیگل طور پر جو گاڑی آپ نکال نہیں سکتے وہ یہ دونوں زرداری اور نواشر نکال چکے ہیں وہ بار پھرے ہیں ایک جو ہے صدر بنا ہوا ہے ایک جو ہے وزیراعظم بنا ہوا ہے یہ حالت ہے اور ایک دوسری جو ہے وہ گاڑی نکلوا کے وزیراعظم بنی ہوئی ہے یہ حالت چل رہی ہے آج قوم جاگ چکی ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کو پتا نہیں ہے یا قوم سمجھتی نہیں ہے یا یہ بھیر بکڑی ہیں یہ اپنے آپ کو بے حقوب بنا رہے ہیں یہ اپنے آپ کو بے حقوب بنا رہے ہیں میں آپ کی سب لوگوں کی جو اس سسٹم کے اندر اس چیز کے فیسیلیٹیٹر ہیں ان کی فیملیز کو ریکویسٹ کرتا ہوں ان کے بچوں کو رشتہ داروں کو ان کی بیویوں کو ماں کو بہنوں کو کہ آپ انہیں سب بیٹھے اور ان سے پوچھیں دلائر پر پوچھیں کہ آپ کے پاس کوئی ایک جواز ہے یہ کیا ہوا کس طرح ہوا کس نے کیا کیسے کیا اور کیوں کیا کوئی جواز نہیں ہے اس کے اوپر کوئی جواز نہیں ہے اس چیز کا کسی کے پاس ہاں اگر صرف یہ والی بات ہے کہ وہ ہمارے ایک اردو کے ہمارے ڈیچر سے فقر سلمانی صاحبہ ایک بات کہتے تھے کہ اتو لتیاں چار کتاباں پنوہ لتھا دگا چار کتاباں کوئی نہ کیتا دگے کیتا سدھا تو دگا وہاں سے یہاں بھی آ سکتا ہے اور یہاں سے وہاں بھی جا سکتا ہے یہ دگے کے فرمولے نہیں چلنے والے کیونکہ یہ دگا آج یہاں ہے کل وہاں ہو سکتا ہے اور کل وہاں ہے تو آج یہاں ہو سکتا ہے اس لئے ہم نے اصولوں پہ چلنا ہے ہم نے اس ملک کے آئین کے مطابق چلنا ہے اس ملک کے قانون کے مطابق چلنا ہے اس ملک کے ہمارے آئین کی پازاری ہمارے اوپر فرض ہے ہم نے وہ کرنی ہے اس ملک میں قانون کی بالا دسی قانون کا عمل درامت ہمارے پہ فرض ہے ہم نے وہ کرنا ہے نہ کہ ہم نے ڈرا کے دھنکا کے جیلی افیارے کر کے فصائیت کر کے جیلی پرچے کاٹ کے ظلم کر کے جبر کر کے ٹرچر کر کے لوگوں کے مو بند کر رہے ہیں کتنے لوگوں کے مو بند کر لوگے کتنے لوگوں کے مو بند کر لوگے لیکن یاد رکھیں کہ ظلم ایک وہ چیز ہے کہ جب ظلم کے خلاف آباد اٹھتی ہے اور جب ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے تو فیرون فیرون کی مثال میں سامنے پڑی ہے یہ تکبر یہ ظلم یہ لاکارونیت یہ فصدائیت یہ ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کر رہی ہے ہم نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں میں ہماری قوم نصروں میں کچھ لوگوں کی وجہ سے نفرت پیدا ہو ان اداروں کے خلاف جو ہمارے ادارے ہیں جو ہمارے ادارے ہیں ہمیں عزیز ہیں مجھے دکھ ہے اس بات کا افسوس ہے اس بات کا کہ کچھ لوگ اپنے ذاتی مفات کی وجہ سے ان نفرتوں کو محسوس نہیں کر رہے ہیں یا اگر محسوس کر بھی رہے ہیں تو اپنے ذاتی انٹرنس کی وجہ سے اس کے اوپر آنکھیں بند کر رہے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں میں بتاؤں آپ کو میں اتنا عرصہ جو مفرور رہا ہوں تو اس میں میرا ایک بیٹا ہے ابھی بارہ سال کا اس سے گیارہ سال کا ہوگا کیونکہ میں نے تو لبی مفروری گزاری ہے میں تو نو میسے ہی پہلے والا ہوں اور میں اگر چھپ ہوں تو اس لیے چھپ ہوں کہ یہ ملک میرا ملک ہے اور مجھے عمران خان نے ایک تربیت دی ہے مجھے ایک تربیت میرے والد نے دی میری والدہ نے دی ایک تربیت سیاسی طور پر مجھے عمران خان نے دی اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کے ادارے ہم سے ذرا ضروری ہے اس ملک کے لیے اس تربیت کی وجہ سے میں تو مو نہیں کھول رہا لیکن یہ نو می کیا ہے اور یہ نو می کیسے ہوا کس طرح ہوا اگر میں نے مو کھول لیا تو میں نو می سے پہلے والا ہوں اس نو می سے پہلے بھی وہ ادامات کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جس نے نو می کیا گیا میں پوچھتا ہوں آئی جی پنجار صاحب سے کہ میرے میں پرچے کاٹ میں تو بڑی افتادیاں دکھا رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ فیصل آباد میں رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تو لوگ نہیں پہنچ سکے آئی ایس آئی کے ایک وارڈر پہ پیسے کیسے پہنچے ہیں وہ آپ جواب دیں ہیں اس کے آپ جواب دیں آپ کو جواب دینا پڑے گا اور یہ ادارے پوچھیں جو پرچے میرے پہ کاٹ رہے ہیں میں دی خانے بیٹھا ہوں پرچے میرے پہ کار دیا فیصل آباد کا ہماری اور لیشے پہ کار دیا فیصل آباد کا وہ اسے کیوں نہیں پوچھتے کہ تمہاری پولیس رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے تو پٹیٹ کر سکتی تھی ہمارے والے کو کیوں نہیں کیا یہ پورا ایک پلان ہے کوئر کمانڈر ہاؤسہ کا وام پہنچ گئی کسی نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ السلام علیکم یا والیکم السلام آرام سے وہ جا رہے ہیں واق کرتے ہوئے جیسے ریس کورڈ گارڈن میں ایمیلین کی واق کرنے آئے ہوں عمران خان کو کہا کہ آؤ پیشی پہ حاضر ہو جاؤ ورنہ تمہیں ہم گرفتار کر لیں گے اور جب پیشی پہ ہم اس کو لے کے آئے تو ہمیں اسلام حباب میں گسہ ہی آسو گیسوں کی بارش کر دیا ہمارے اوپر بلا بھی خود رہے ہو نہ آؤ تو گرفتار بھی خود کر رہے ہو اور آنے پر آسو گیس بھی اوپر پرسا رہے ہو یہ کوئی چھپی چھپائی باتیں نہیں ہیں خدا کے لیے ہمارے صبر کا مزید انتیان مت لو ہمارے ذرس کا مزید انتیان مت لو اصلاح کرو وہ میرا چھوٹا بیٹا مجھے کہہ رہا تھا میں فون کرتا تھا کبھی کبھی اس کو تو وہ مجھے فون پر مجھ سے یہ نہیں پوچھتا تھا کہ تم کیسے ہو بابا تم کیسے ہو وہ مجھے کہہ رہا تھا بابا ایمار خان کو نہیں چھوڑنا کبھی کبھی بات ہوتی تھی میں گھر جا رہا ہمارا کہ موبائل ایکسس ہمارے پاس ہی عمر بھائی بیٹھے ہیں ہماری رغانہ تین تین جھنٹے باتیں ہوتی تھی زوم میٹنگ بھی ہوتی تھی لیکن میں گھر فون کامی سے نہیں کرتا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بچے یا وہ کچھ فیل کریں اور یا میں کمزور ہو جاؤں یا وہ کمزور ہو جائے رہے ہیں میں جب بھی کار کرتا تھا وہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ بابا ایمار خان کو نہیں چھوڑ کہ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہو تم لوگ اور میں خود مفرور ہوں چھپا ہوا ہو اور وہ مجھ سے یہ سوال کرتے تھے کہ کیا کر رہے ہو تم ابھی بھی میں جب اسے ملتا ہوں مجھے کہتی ہے کہ عمران خان کے لیے کیا کر رہے ہو کیا کرو گے تو میں اسے کہتا ہوں کہ عمران خان جب کہے گا جو کرنے کو انشاءاللہ سب سے پہلے میں کروں گا سب سے پہلے میں کروں گا جب عمران خان حکم کرے گا کہ یہ کرنا ہے تو پہلا آدمی انشاءاللہ میں ہوں گا جو کروں گا لیکن جب عمران خان جیسے کہے گا میری یہ گزارش ہے کہ مزید تو قوموں کی ماںوں کی بہنوں کی بچیوں کی بذرگوں کی بدعائیں ہی آپ کو لے ڈوبیں گی مات اور بدعائیں کیونکہ اس بدعائیں سے نقصان ہمارا ہے ہمارا کوئی بھی ادارہ کمزور ہوگا تو ہمارا ملک کمزور ہوگا ہمارا ملک کمزور ہوگا تو ہم کمزور ہوں گے ہماری نصریں کمزور ہوگی ہم نہیں چاہتے کہ بدعائیں لگ جائیں بدعائیں دیتے بھی ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بدعائیں ہمارے ملک کو لگے گی تو نہ لگے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا چاہیے آپ کو کوئی پیسہ چاہیے کتنہ چاہیے خدای قسم ہم اپنے آپ اگزادی زمینے جائداد گھر پیچ کے پیسے آپ کو دے دیں گے اگر پیسے کا حرث ہے تو طاقت چاہیے اسے ضرر طاقت اور کیا دیں آپ کو کہ اپنے ٹیس کے پیسوں سے دیئے ہوئی چیزیں آپ کو دیئے ہوئی ہیں اس سے آپ ہمارے پی ہم لاؤ رہے ہیں اور ہمارے پی ہم لاؤ رہے ہیں اور ہم برداشت کر رہے ہیں کر رہے ہیں بولتے بھی نہیں ہیں کہ دنیا میں ہم بزامی لاؤ ہمارے ملک کی بول بھی نہیں رہے اور کیا چاہیے کچھ اور چاہیے کچھ اور چاہیے تو ہم بتا دو ہم دینے کو تیار ہے ہم پورا کرنے کو تیار ہیں یہ قوم پورا کرے گی یہ قوم کھڑی ہوگی اور پورا کرے گی اس کو آپ بتا دو دیں ہاں اگر آپ کا مسئلہ عمران خان سے ہے عمران خان کے نظریہ سے ہے اور اس لیے ہے کہ عمران خان حق کی بات کرتا ہے سچ کی بات کرتا ہے تو پھر ہمیں قرآن میں حکم ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یہ خواہش آپ کی پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم پھر ہم قرآن کی تعلیمات پر اور اللہ کی حکم پر جائیں گے اور حق کے ساتھ عمران خان کھڑا ہے اور ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے کوئی تاکہ سمجھ سے نہیں ہٹا سکتی جب تک ہمارے اندر خون ہے سانس ہے جسم میں حمد ہے ہمیں کرتے رہیں گے لیکن آپ جو کر رہے ہیں آپ کو خود بھی پتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں غلط ہے اصلاح کر لیں اصلاح کر لیں مجبور نہ کریں مقصان ادھر بھی ہمارا ہے ادھر بھی ہمارا ہے ہمیں اس بات کا احساس ہے آپ کو نہیں ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ مزید مزید جو آپ کی پالیسیاں آگے بڑھتی جا رہی ہیں اور آٹھ فروری کے بعد پھر آپ نے جو یہ اکیس اپریل کو دوبارہ ہی حرکت کی ہے اور اس طریقے سے کی ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ پوری قومیں دیکھ رہی ہے کہ آپ صرف ایک ایجنڈے پہ ہیں اور وہ ہے مائنس عبران خان تو سن لو سارے کے سارے یہ پی ڈی ایم بھی سن لے یہ پاکستان کے وہ ادارے بھی سن لے یہ پاکستان کے وہ لوگ عبران خان کو کرش کرنے کا چاہتے ہیں وہ بھی سن لے کہ مائنس عبران خان تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ عبران خان اس قوم کے جلوں میں رہتا ہے تمہارا باپ بھی یہ نہیں کر سکتا اور تم یہ ازمان ہو تم یہ کر لو اور تم نے کیا ہے تم نے ہر طرح کی فسائیت کی ہے ہر طرح کا ظلم کیا ہے ہر طرح کی حرکت کیا ہے لیکن لوگوں نے پھر بھی تمہارے آٹھ فروری کو تمہیں جواب دیا ہے تمہیں سمجھانے کے لیے دیا ہے تمہاری اصلاح کے لیے دیا ہے پھر تمہیں سمجھ نہیں آئی پھر لوگوں نے تمہیں پھر جوار دیا ہے سبحارہ کی ساری کو اب سمجھ نہیں آئی تو اب ایسا جواب ملے گا کہ خدای قسم دعصہ بھی نہ رہے گی تمہاری دعصانوں میں اور سب کا بہت شکریہ مران کو رہا کرو مران کو رہا کرو کون بچائے گا پاکستان مران کو رہا کرو امران تیرے جان سار بے شمار بے شمار اب کا چکری سفتا یاد قیدی نمبر اٹھو جاد اب کا چکری سفتا یاد قیدی نمبر اٹھو جاد آخر میں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پوری قوم کو یہاں سے کھڑا ہوگی پیغام دے رہا ہوں کہ خدا کی قسم مجھے کلمہ نصیب نہ ہو کہ مجھے امران خان کی محبت امران خان کا نظریہ اور امران خان کی رہائی اس قوم کے لئے اتنی ضروری لگتی ہے جتا مجھے اس وقت کوئی چیز ضروری نہیں لگتا اور یہ بھی سب سن لیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آنے والا وقت یہ آنے والے کچھ دن اس میں اگر کوئی ایسے ایسی تبدیلیاں نہ آئیں جو کہ آنی چاہیے اور جو کہ حق میں ہیں اور وہ حق نہ ملا تو پھر ایک صوبہ ہے وہ ہے خیر پفتنخواہ اور اس کا مجھے بنایا ہے امران خان نے وزیراعلا تو میں آپ کو ایک ایس دل آرہا ہوں کہ پھر وہ صوبہ جب نکلے گا تو وہ صوبہ پھر جب واپس جائے گا تو عمران خان کو بھی لے کے جائے گا اور حکومت بھی گرا کے جائے گا ایسے نہیں جائے گا پھر وہ واپس صالحات نہیں جائے گا وہ عمران خان کو لے کے جائے گا ان چوروں کی حکومت بھی گرا کے جائے گا اور ایک دولہ پہلے مجھے سزا دیئے آپ لوگوں نے کہ میں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ ہم اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے اب میں کہہ رہا ہوں کہ حق نہ ملا تو ہم اسلام آباد میں اس حکومت سے اسلام آباد پہ کم در کرے گے آپ کا بہت شکریہ